اسلام علیکم گئیز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج کی ایک نئے فریش ولاگ میں پھر سے آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں دوستو آج پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر رہے ہیں بہت سارے سبسکریبر کی فرمایشتی کہ پہاڑی کلچر کی ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں تو ہم آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئے ہیں آج ہم یہاں پہ مچھلی کے شکار پہ آئے ہوئے ہیں پہاڑوں میں تو آپ کو دکھائیں گے کہ مچھلی کا شکار کیسے ہوتا ہے اور یہاں پہ کیسا ماحول ہوتا ہے ہم جب سب دوستی کٹھے ہوتے ہیں تو کیا کیا چیزیں یہاں پہ کیا ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اور انشاءاللہ مچھلیوں کا شکار ابھی ہمارا جاری ہے نیچے ہم نے کنڈی وغیرہ لگا دی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سب دوست مچھلی کے شکار کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اور اب بلکل ہم اس پہاڑی کے اونپر ہائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ہائٹ پہ یہ والا جو پانی کا کافی بڑا تالاب ہے گہرا تالاب ہے تو ہم نے کنڈی ڈال دی ہے اونپر سے رسی لگی ہوئی ہے اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پراسس کس طرح سے ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری قسمت میں مچھلیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی ویسے ہم اور بھی کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے ہیں گوشت ہم لے کے آئے تھے ہو سکتا ہے یہاں پہ مچھلی نہ لگے تو ہم اپنے لیے گوشت وغیرہ اور آٹا وغیرہ سب چیزیں لے کے آئے ہیں اور دن کا کھانا ہم یہاں پہ بنائیں گے اور یہاں کا پہاڑوں کا خوبصورت خوشگوار موسم خوشگوار محول آپ کو دکھاتے ہیں اور ابھی جو ہے اس وقت موسم کافی خوشگوار ہے تھنڈی ہوا چر رہی ہے اور بلکل یہاں پہ ایک تھنڈی بریت آپ کو محسوس ہوتی ہے سانس لینے کے لیے یہ جو ہوا ہے اور یہاں کا موسم جو ہے بلکل پرسکون یہاں کا محول ہے صرف پانی کا شور یہاں پہ ہے اور بلکل خوشگوار پرسکون محول ہے ابھی میں آپ کو یہ والی سیڈ دکھاتا ہوں مچھلی کا شکار کیسے ہم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دن کا کھانا بنائیں گے تو وہ بھی سب کچھ آپ کو دکھاؤں گا یہاں کا محول پوری ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہی ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے تو چلیے میں آپ کو یہاں کا محول لکھاتا ہوں بیک کیمرے سے تو یہ ہے جناب یہاں کا ویو بیک کیمرے سے اور ہماری جو رسی تھی وہ کافی چھوٹی تھی اور ہم نے اس کے ساتھ یہ والا کپڑا بان دیا ہے اس طرح سے تو یہ جو ہے ہم کافی انچائی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تالاب جو ہے کافی گہرہ ہے اور پھر ہم انچائی پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کافی اس کی ہائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اب اس طرح سے ہم نے کنڈی لگا دیا ہے کنڈی کے ساتھ ہم نے آٹا لگایا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آٹا ہے یہ والا ہم نے کنڈی کے ساتھ لگا دیا تو دو تین میٹھے ویڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اس طرح سے کھیجتے ہیں یہ اس طرح کی کنڈی ہوتی ہے اس طرح کی کنڈی ہوتی ہے یہاں پہ آٹا لگاتے ہیں اور پھر اس کو نیچے ڈال دیتے ہیں تو وہ آٹا کھانے کے لیے آتے ہیں جب مچھلیاں تو اس کو پکڑتے ہیں اس طرح کا پہ آٹا لگا دیتے ہیں اور یہ پورا ہمارا پہ آٹا لگا دیتے ہیں اس طرح سے کنڈی کو جانے دیتے ہیں دیچے اس طرح سے دو تین چار مناٹی جہاں پہ ویڈ کرتے ہیں تو مچھلیاں آ جائیں گی وہ ہماری ایک مچھلیاں آئی تھی پھر نکل گئی تھی نیچے ایک مچھلیاں ہماری پسی تھی پھر وہ نکل گئی ہے ہم دوبارہ سے لگا رہے ہیں جب بھی ضروری نہیں نانا جب بھی نہیں دے گی مٹھا مٹھیا چھکری جگا ایسا ایسا کھنچنا ہوتا ہے بلکل جب یہ آٹا کھانے آتی ہیں تو اس کے ساتھ پھانس جاتی ہے یہ ہماری ایک چھوٹی سے مچھلیاں آ چکی ہے کامیاب ہو گئے ہیں مگر یہ چھوٹی ہے پھر بھی اس کو فرائی کریں گے پوری مچھلی کو اس طرح سے پھانس چکی ہے خیال کریں نیچے چلے جائے گی خیال کریں نیچے چلے جائے گی نیچے چلی جائے گی آہستا آہستا سے نکالیں آہستا سے آہستا سے Operation اہستا سے نکالیں پکڑ کر 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 روک نہیں کابو کر کر آہستا 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 چلے جائے گی مورتوس یہ دیکھیں بلکل خوبصورت مچھلی ہے اور بلکل پہاڑی مچھلی یہ بھی کسی غنیمت سے کم نہیں ہے اس طرح کی چھوٹی مچھلیاں بھی پوری کی پوری فرائی ہو جاتی ہیں کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اس طرح سے کھاؤ گے کیا خیال کرو نیچے چلی جائے گی پھر یہ ہماری تیسری مچھلی آگیا یہ سب سے زیادہ بڑی ہے چوتھی ہے چوتھی ہے یہ چوتھی مچھلی ہے نکالو اس کا کانٹا اور ابھی دوبارہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں جتنی بھی مچھلیاں پکڑیں گے اور ایک گروپ کوشش کرتے ہیں اس سائیڈ پہ روٹی بنا لے دن کا خانہ بناتے ہیں اور پھر ایک گروپ یہاں پہ مچھلیاں پکڑے گا کزن صاحب یہاں پہ سالن بنانے کی تیاری میں مصروف ہیں اور میں آپ کو یہاں کا ویو دکھاتا ہوں اور یہ پہاڑ آپ دیکھیں یہاں پہ کس طرح سے خوبصورت ان پر ڈیزائننگ کی گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح کی خوبصورت بلکل ایسا لگتا ہے جیسے اس پہ کسی نے ڈیزائنگ کیا ہوا یہاں پہ پہاڑوں کا جو موسم ہے کافی خوبصورت اور خوشگوار موسم ہے تھنڈی بریت تھنڈی ہوا یہاں پہ ملتی ہے آپ کو بلکل تازہ ہوا تازہ سانس فیل ہوتا ہے ایک ایسی فیل آتی ہے بلکل ایک اندر سے اندر سے خوشی والی فیل آتی ہے یہاں پہ پہاڑوں میں اور پیچھے دیکھ سکتے ہیں روٹیاں کزن صاحب لگا رہے ہیں اور دن کا کھانا یہاں پہ پہاڑوں میں کھائیں گے دن کا کھانا ہو یا رات کا جو بھی کھانا ہو مگر پہاڑوں کے جو کھانے ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ وہ ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے شہروں میں جو بنتا ہے جو روٹی ہو یا جو کھانا ہو ان کا ٹیسٹ ایک یونیک ہوتا ہے اور یہاں کا پہاڑ والا جو اس میں ٹیسٹ آتا ہے پہاڑوں کی خوشبو جو ہے وہ کافی یونیک ہوتی ہے جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پھر آپ کو پتا چلے گا پہاڑوں کے لوکل کھانے کیسے ہوتے ہیں اور میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہاں کا محول ایک سائٹ پہ یہ روٹیاں لگائی جا رہی ہیں اور پیچھے اس کے مدید پیچھے وہاں پہ سالن وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے اور ایک سائٹ پہ مچھلیوں کا شکار ہو رہا ہے اور پورے ہر طرف کا ویو یہاں کا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے چاروں طرف کا ویو فرحان صاحب آپ کو کیسا لگا یہاں پہ جگہ کے بارے میں لوکیشن کے بارے میں یہاں تو جگہ بہت اچھا ہے یہ دیکھ رہے ہیں اور روٹیاں بھی بہت اچھی بکتے ہیں اور یہ پہاڑ ہیں یہ سائر آئے دیکھو سب پانی ہے صحیح ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہ بہت اچھا جگہ ہے یہ جگہ کا نام بتا دیں اگر یہاں پہ کوئی آنا چاہے ویور ہمارے یہاں پہ آنا چاہے اس کو تو خاص بلوچی میں کہتے ہیں گرم پانی گرم آف گرم پانی گرم پانی کا ایک چشمہ بھی ہے یہاں پہ ادھر چشمہ بھی ہے اس سید پہ وہ بہت ہی گرم ہے بہت ہی گرم ہے صحیح ہے اگر انڈے کو ڈال لینا انڈے کو بھی اوبال دیتا ہے صحیح ہے کتنا ہی گرم ہے قدرتی ایک چشمہ ہے یہ جو ہے تونسا شریف کا علاقہ ہے گرم آف تونسا شریف کا تحصیل اس کو تونسہ شریف لگتی ہے اور دنسٹرکٹ اس کو ڈیرہ گادی خان لگتا ہے گرم آف گل کی والی سائٹ پہ ہے اگر کوئی آنا چاہے ٹریبل ایریا ہے کوئی سلیمان ہے صحیح ہے صحیح چلو اب امید ہے پتہ چل گیا ہوگا ہمارے بیور اس کو اگر یہاں پہ آنا چاہے ہم ان کو خاص دعوت دیتے ہیں کہ ادھر یا کے ہاں انوائٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ امید کرتے ہیں کزن صاحب اور ریحان صاحب سالن بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس چمچہ نہیں تھا تو ہم نے یہ بلکل پہاڑی طریقے سے یہ والا چمچہ لیا ہے یہاں سے لکڑی کا چمچہ خود سے بنا دیا ہے اس طرح سے لکڑی سے ہم اس کو ہلاتے ہیں اور پانی کے لیے ہمارے پاس کوئی کہن وغیرہ نہیں تھی تو اس شاپر میں ہم پانی لے کے آئیں سالن کے لیے اور یہ چمچہ آپ ہمارا دیکھیں بلکل لکڑی کا چمچہ ہم نے خود سے بنا دیا ہے اس کو ایسے تھوڑا سا تریشہ ہے نیچے سے اور اس کو چمچہ بنا دیا ہے اس طرح کا یہاں پہ ہمارا پہاڑوں میں محول ہوتا ہے پہاڑوں کی خوبصورت رنکیند آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیسے کیا ہو گیا دیکھتے زور سے کتنی معصوم تھے یہاں سے وہاں واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سوچتا ہوں کہ وہ میری جانم ہے مجھ سے معصومیت سے نہیں دیکھتے ایسے کیا ہو گئے وہ میری جان ہے مجھ سے معصومت سے نہیں دیکھتے بات گیا دل رہی آرہاں دیکھتے آگے سوچتی ہوں کہ وہ کتنی معصوم ہے بات گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے مجھ سے معصومت نہیں دل لگائے ہوئے ہیں ہم اس سے یہ جو یہاں کی روٹی ہے اگر اس کے ساتھ سالن وغیرہ کچھ بھی نہ ہوں مگر پھر بھی یہ کھانے میں لذیذ ہوتی ہے ایسے اگر آپ اسے کھانا چاہیں صرف اس روکی روٹی کو پھر بھی آپ اس کو بلکل خوشی سے کھا جائیں گے اور اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ کافی یونیک ہوتا ہے زبردست دل کہتا ہے یہ پوری روٹی جو ہے اسی طرح سے کھا جائیں بلکل بغیر سالن کے اچھی لگتی ہے مجھے سالن دیکھ کے بھوک لگ گیا دیکھو آپ کتنی بہاری خوشبو ہے اس کے ماشاءاللہ بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے دیکھنے سے پتہ جل جاتا ہے اور یہ سالن دیکھ کے مجھے بھوک لگ گیا ہاں ساتھ بلی بہت اچھا ہم نے بہت ساری ڈالی ہے یہ آپ دیکھیں ساری یہاں پہ سب مرچ پڑی ہوئی ہے اور لال مرچ ہم نے بہت ہی کام ڈالی ہے ڈالی ہے یا نہیں ڈالی تھوڑی سی ڈالی ہے آس سالن اچھا بنایا ہے آپ نے دیکھنے سے یہاں پہ اس کو پتہ لگ جاتا ہے اچھی سی ایک اس میں ٹیسٹ آ رہی ہے خوشبو یہ کیا ڈالا ہے کڑھائی گوشت میں سی اچھوڑی گوشت کے لئے سی اچھوڑی سی اچھوڑی چھوڑا 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 ماں گوشت ہے موت پہ بروی ماں انسان ریل کی گوشت ہے ریڈ کلو کلو رہا ہے یہ بلکل گرم یہ حفیظ خان نے اٹھا دیا اس طرح سے اس طرح سے اس کو ہم نے اس تھال میں نکال دیا ہے اور پورا یہ گرب یہ ہے اس کو ملکے کھانے ہیں سالن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے اور مارکا نے بسم اللہ کر دی ہے اور میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں کہ سالن کیسا بنا ہوئی ایسے یہ بہت اچھا بنا ہوگا کیونکہ خوشبو سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ کافی اچھا بنا ہوئی مگر پھر بھی میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا ہے کھانا ہمیشہ کی طرح جنگل میں کوئی بھی چیز ہو اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے آج کی ویڈیو کو جہاں پہ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ اللہ مشکل